اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ امیدیاں سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج جو ہے وہ تین چار دنوں سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو فائنلی جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی رحمت برسائی اور مزے کا بہت مزے کا موسم ہویا اور گرمی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ناشتہ کی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراتھے ناشتے میں ہم ناشتہ ہم بلکل سمپل سا کرتے ہیں چائے پراتھا اور انڈا وغیرہ یا کبھی سالن رات کا جو سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ناشتہ کر لیتے ہیں ناشتہ ہمارا بلکل سمپل ہوتا ہے کوئی لوازمات نہیں ہوتے کہ ہم بلکل سمپل سے لوگ ہیں اور ہمارا ناشتہ بھی بلکل سمپل سے ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں اور مطلب پوچھ لوگ ہوتے ہیں صبح صبح ان سے کھایا نہیں جاتا لیکن میں اگر صبح صبح نہ کھاؤں تو میرا دن جو ہے وہ پورا بہت عالی ڈل گزرتا ہے ناشتہ جو ہے وہ چاہے گرمیاں یا سردیاں میں ناشتہ جو ہے وہ لازمی کرتی ہوں تو ناشتہ بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چاہیے ناشتہ جو ہے لازمی کیا کر یہاں بھی جو ہے میری چھوٹی پرنسز بھی اٹھتی ہے ماشاءاللہ صبح صبح اٹھتی ہے اور ہیپی ہیپی موڈ میں اٹھتی ہے خوش خوش بچے کی جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے بھی ہے مزے سے اور خوش بھی ہوتا ہے تو اس لیے کیونکہ آیت جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ اس کی سکول کے آف چل رہے ہیں تو وہ لیٹ اٹھتی ہے اور زامیہ جو ہے وہ صبح صبح اٹھ جاتی ہے تو کیونکہ چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں بچوں کی تو دوبارہ سے وہیں روٹین شروع ہو جائے گی پہلے والی تو صبح صبح پھر دونوں بچوں کو منیج کرنا اور ساتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ سکول کی چھوٹیاں بھی ضروری ہیں کیونکہ بچے جو ہے نا بچارے چھوٹے بچے تھک جاتے ہیں نا سکول جاتے ہیں تو ان کے لیے آف ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں زامیہ کا فیڈر بنا رہی تھی کہ صبح جب وہ اٹھتی ہے تو میں اس کو جو ہے نا فرمولا دودھ دیتی ہوں اور فرمولا دودھ میں اس کو کیوں دیتی ہوں کہ جو ہے میں اس کو ساتھ مدر فیڈ بھی کرواتی ہوں اور صبح میں میں اس کو فیڈر دیتی ہوں رات میں اس کو فرمولا دودھ دیتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ مدر فیڈ جو ہے میں اس کو کرواتی ہوں فرمولا دودھ میں اس کو اس لیے دیتی ہوں کیونکہ مدر فیڈ جو ہے وہ کام ہے تو ساتھ اس لیے میں اس کو یہ دودھ دینا پڑتا ہے ایڈر وائز اور کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو میں فرمولا تو دیتی ہوں تو بچوں کا جو ہے کہ بچوں کے ساتھ گھر کو مینیج کرنا اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ماں کے لیے خاص طور پر تو جب بچوں کی سکول بند ہوتے ہیں تو ماں یہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں کہ کب سکول کھلیں گے کب سکول کھلیں گے تو بس ماں کی ناک پر نم کیا ہوتا ہے بچوں نے یہاں پہ جو ہے ہم لوگ لے کے جا رہے تھے زامیہ کو کنٹیمنٹ بورڈ کیونکہ ماشاءاللہ سے زامیہ بھی فور منت کی ہوگی ہے تو اس کو حفاظتی انجیکشن لگنے تھے اس کے انجیکشن بھی رہتے تھے تو آج جو ہے نا ہم اس کو کنٹیمنٹ بورڈ لے کے جا رہے ہیں کنٹیمنٹ بورڈ جو ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے بالکل تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ پیدل ہی جا رہے ہیں گاڑی وغیرہ پہ نہیں جا رہے تو حفاظتی انجیکشن لگتے ہیں تو بچے کو تھوڑا بہت فیور ہوتا ہے تو ظاہری سے بات ہے جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہیں تو ان چیزوں پہ جو ہے نا ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا یہ لازمی ہم نے جو ہے نا کرنی ہے یہاں پہ واپسی پہ جو ہے نا آیت کے لئے میں نے ایپل لے لیے تھے کیونکہ ایپل بہت اچھے آئے ہوئے آج کل مارکیٹ میں تو آیت کو جو ہے نا وہ ایپل بہت زیادہ پسند ہے تو وہ جب آپ اس کا کہیں باہر جائیں تو اگر اس کے لئے کچھ لے کے نہ جاؤ تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ماما میرے لئے کچھ نہیں لے کی آئی تو بچوں کا تو آپ کو پتا ہے نا پھر بچے جو ہے وہ بہت زیدہ زید کرتے ہیں یہاں پہ جو شام پانچ بجی کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی کھانا کشاب کو کچھ کیسٹ بھی آ رہے تھے تو میں بنا رہی تھی چکن اور اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبل رائس بنایا تھے اور مٹھا بنایا تھا تو چکن جو ہے وہ میں جس طرقے سے بناتی ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جو ہے نا آئل کے اندر جو ہے وہ پیاز جو ہے برون کر کے اس میں لیس ندرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں اس بعد میں اس میں چکن ڈال دیتے ہیں اب چکن ڈال کے اس میں کوئی ابھی مسالے وغیرہ نہیں ڈالتی چکن کو اچھے سی آئل کے اندر فرائی کرتے ہیں تو ایسے طریقے سے میری امی بناتی ہیں تو امی کہتی ہیں کہ اس طرح جو ہے نا چکن کا جو پانی نگلتا ہے وہ سارا جو ہے نا ایبزار ہوتا ہے اور جب آئل میں چکن فرائی ہوتا ہے تو وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ طریقہ جو ہے وہ میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگ کیسے بناتے ہو آپ لوگ جوارے لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہ جو دیکھیں چکن کا جو کلر ہے وہ کتنا زبردست آیا ہے بہت اچھا کلر آیا ہے چکن کا اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو ہے نا میرا فرسٹ ویلوگ ہے تو مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا تو ای ہوپ سو کہ آپ لوگ کو اچھا لگے گا اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک فرقہ رہا ہوئی ہوں تو آپ مجھے پلیز آپ لوگ مجھے قائٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ مجھے مریض کیا امپروف کرنا ہے تو میں نے بہت محنت سے جو ہے نا یہ مطلب جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی تھی وہ میں نے کیے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں ویجیٹیبل رائس بنا رہی ہوں تو ویجیٹیبل جو بھی تھی میرے پاس گھر میں وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تو آپ کے پاس جو بھی سیزنل ویجیٹیبلز وہاں پہ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں آلو شبلہ میچ اور جو ہے بندگو بھی ڈالی تھی آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور یہ میری مامی جو ہے وہ میری ہیلپ کرواری ہیں ساتھ جاول ویجیٹیبل رائس جو یہ بہت مزے کے بنے تھے تو یہ تھا میرے آج کا ویلاغ اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اور مجھے گائیٹ کریں کہ مجھے مزید جو ہے وہ کیا امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میری جو یہ کوشش ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو امید کرتی ہوں تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں میں اچازہ چاہتی ہوں انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں ملوں گی تب تک اپنا حیال رکھیں